بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوی کے لیے نصیحتیں بیوی کو چاہیے کہ لگائی بجائی اور سنی سنائی باتوں پر سے پرہیز کریں بیوی کو چاہیے کہ خامند کو پریشانی کے وقت تسلی دیا کریں بیوی کو چاہیے کہ خامند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کریں بیوی کو چاہیے کہ خامند کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ساتھ ستھرا کر لیا کریں بیوی کو چاہیے کہ خامند کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی تردد نہ کیا کریں بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دیتی رہا کریں بیوی کو چاہیے کہ کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالے بیوی کو چاہیے کہ صرف اپنے شوہر کو اپنا مقصود جانے اور اس کے علاوہ کسی سے بھی دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارہ نہ کریں بیوی کو چاہیے کہ ہر طریقے سے خامند کو خوش رکھے بچوں سے بے پنہ پیار کیجئے ان کے ساتھ کھیلنے اور کہانیاں سنانے کے لیے ضرور وقت نکالیے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دیجئے اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے ہمیشہ فکر اور کوشہ رہیے زندگی میں یا شوہر کے لیے پیچیدگیاں اور الجھنے پیدا نہ ہونے دیجئے اگر پیدا ہو جائیں تو ان کو دور کرنے کے لیے فوراں اسباب تلاش کیجئے بیوی کو چاہیے کہ خامند کا اعتماد حاصل کرے بیوی کو چاہیے کہ خامند کو محبت سے تسخیر کرے بیوی کو چاہیے کہ خامند کی قرابت داروں سے اچھا سلوک کرے بیوی کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ہاں صلح رحمی کی نیت سے جائے اور پردے کا خاص لحاظ رکھا کرے بیوی کو چاہیے کہ کھانے کو ذکر اور فکر کے ساتھ پکایا کرے بیوی کو چاہیے کہ گھر کو صاف سترہ رکھا کرے بیوی کو چاہیے کہ فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالے بیوی کو چاہیے کہ اہم باتیں نوٹ کرنے کے لیے ایک نوٹ بک بنا لے بیوی کو چاہیے کہ ضرورت کی کچھ چیزوں کو سنبھال کر رکھیں بیوی کو چاہیے کہ گھر کے اندر ایک جگہ مسلح یعنی نماز کے لیے مقصود کر لیں بیوی کو چاہیے کہ اپنے دل کا غم فقط اللہ کے آگے بیان کرے ضروری ہو تو خاند سے بھی شیئر کر لیا کرے اگر خالق کی نفرمانی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے زندگی کو شرافت عزت اور وقار کے ساتھ بسر کرنے کا سلیکہ پیدا کیجئے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے حوصلے بلاند رکھئے غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہ ہوئیے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھئے اور اکل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا اگر آپ میں کوئی بات بری ہو تو اس سے جلد چھٹکارہ پانے کی کوشش کیجئے ہمیشہ با اخلاق گفتگو کیجئے اور دوسروں کو متاثر کرنے کا گر سیکھئے تاکہ آپ ہر جگہ پسندیتہ نظروں سے دیکھے جائیں ایک دوسرے پر بہتان یا الزام تراشی مت کیجئے بلکہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینے کا جذبہ پیدا کیجئے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے وقف کر دیجئے اور ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو کا زندگی گزاریے ایسا لباس پہنیے جو ایک دوسرے کے لیے کشش کا باعث ہو اور جو اوروں کو بھی بھلا لگے نہ خود نکتہ چینی کیجئے اور نہ شوہر کو نکتہ چینی کا موقع دیجئے ماں باپ بننے میں خوشی محسوس کیجئے اور نئی ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کیجئے زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے تاکہ تلخ ایام کی شدت کا احساس کم سے کم ہو خوشی کی زندگی کو کبھی دائمی نہ سمجھئے غموں سے نباہ کرنے کے لیے تیار رہیے تاکہ جب غم کی واردات ہو تو آپ میں اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ موجود ہو ہمیشہ ہشاش بشاش رہنے کی کوشش کیجئے سستی کو اپنے نزدیک نہ آنے دیجئے اپنی حالت پر کنات کرنا سیکھئے دوسروں کو دیکھ کر جلنا بند کر دیجئے وگرنا آپ خود ہی حسد کی آگ میں بھسم ہو کر رہ جائیں گے حسد کی عادت کو جڑ سے اکھار دیجئے تضا اور بناوٹ سے ہمیشہ پرہیز کیجئے وگرنا آپ اپنے لیے خود ایک کمزوری بن جائیں گے